جس فل کو یا جس اوشدی کو سب سے زیادہ بڑھائی کرتے ہیں بکھان کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تریفلہ چون ہے باغوٹی جی کا یہ کہنا ہے کہ پرتوی پر اگر کوئی امرت چیز ہے امرت تک تو ہے تو وہ یہ تریفلہ ہے تریفلہ میں تین فل ہے آمولہ ہے بہیڑا ہے ہرڈے ہے لیکن جو مہتو کی بات آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہر بہیڑا آمولہ اس کو ہمیشہ ایک دو تین کے انوپات میں ہی اپیوگ کریں باغوٹی جی نے تریفلہ اپیوگ کرنے کے لیے بولا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک مہتو کی بات جوڑی ہے کہ اس کو اکیلا کبھی بھی اپیوگ نہ کریں یا تو اس میں گڑھ ملائیں یا تو اس میں شہد ملائیں اکیلا اپیوگ کرنا ہو تو زیادہ دن نہ کریں نہیں تو آپ کو کچھ کمزوری سی محسوس ہوگی زیادہ دن سے مطلب تین مہینے کے آگے نہ کریں تو میں نے جو بتایا رات کو اگر تریفلہ لے رہے ہیں تو یا تو آپ دودھ کے ساتھ لیں پانی کے ساتھ تریفلہ لینا مانے اکیلا تریفلہ لینا ایسا مانا جاتا ہے دودھ کے ساتھ اکیلا نہیں ہے گڑھ کے ساتھ اکیلا نہیں ہے اور شہد کے ساتھ اکیلا نہیں ہے تریفلہ میں تینوں کے بارے میں میں نے کل تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا تھا ایسے ہی باغ بھٹی جی کہتے ہیں تریفلا جیسی ہی ایک وستو ہے ترکٹو ہے پھر ایسے کر کر کے انہوں نے پوری ایک سوچی بتائی ہے اب میں اس کو وستار میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ تھوڑا سمیں کم پڑھ رہا ہے میرے پاس اور مجھے آگے کی کچھ باتیں جو چھوٹی ہوئی ہیں وہ بتانی ہے تریفلا جیسی کچھ وستووں کے بارے میں میں نے کل کہا تھا جیرے کے بارے میں کہا تھا آپ کو تھوڑا ہین کے بارے میں کہا تھا اجوائن کے بارے میں کہا تھا ایسے ہی اپنے گھر میں ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے بارے میں میں کل چھوٹ گیا بولنا لیکن بولنا جروری ہے وہ ہے میتھی کا دانہ باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ اپنے رسوئی میں آنولہ ہرڈے بہیڑا ان تینوں کے بعد کوئی اچھی چیز ہے تو اجوائن پھر اس کے بعد بولا تو جیرا پھر اس کے بعد بولا تو ہینگ اور اس کے بعد پھر وہ بولتے ہیں اس میتھی کے دانے کے بارے میں اس کی جو وشیشتہ ہے میتھی کی یہ وات ناشت ہے اور کف ناشت ہے وات اور کف دو بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کی شکتی اس میتھی میں ہے میتھی پت کو بڑھاتی ہے وات کو کم کرے گی کف کو کم کرے گی پت کو بڑھائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھی اوپیوگ اگر آپ کرتے ہیں تو وات کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے اور کف کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی پوری طرح سے پت کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ میتھی پت کو بڑھاتی ہے تو جن لوگوں کو پت کی بیماری پہلے سے ہے ان کے لیے بھنتی ہے کہ وہ میتھی کا اوپیوگ نہ کریں جن کو پت کی بیماری پہلے سے ہے وہ میتھی کا اوپیوگ نہ کریں پت کی بیماری آپ سمجھتے ہیں ایسیڈیٹی ہونا ہائیپر ایسیڈیٹی ہونا موہ میں پانی آنا کھانے کا حجم نہیں ہونا کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے بعد بھی کھانے کا ٹیسٹ موہ میں رہنا ڈکارے آنا وغیرہ وغیرہ ہچکی آنا یہ زیادہ تر پت سے جوڑی ہوئی بیماریاں تو میتھی کے لیے باگ بھٹے جی کہتے ہیں کہ پت کے روٹی چھوڑ کر بات اور کفکے ہوگی اس کو بھرکی ماترہ میں لے سکتے ہیں اب بات کی بیماریاں اگر آپ کی ہیں گھڑپے دکھنا کمر دکھنا کندھے دکھنا جوڑوں کا درد میتھی کا اپیوگ جرور کریں جرور کریں اب آپ پوچھیں گے جی میتھی کا اپیوگ کرنے کا طریقہ طریقہ بہت سرل بتایا بھاگ بھٹے جی نے کہ رات کو ایک گلاس گنگنے پانی میں یا گرم پانی میں ایک چمچ میتھی دانا ڈال دیں رات بھر اس کو رکھیں صبح اٹھ کر میتھی دانے کو چبا چبا کے کھائیں چبا چبا کے کھانے کا مہت تو بہت ہے کئی لوگ میتھی کی فنکی لیتے پیسا ہوا میتھی ہوتا ہے نا اس کی فنکی لیتے لیکن فنکی کا مہت تو اتنا نہیں ہے جتنا چبا کر کھائے ہوا میتھی کا ہے کیوں کارن اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی میتھی آپ چباتے ہیں لار بننا بہت تیجی سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ میتھی کا جو سواد ہے نا وہ کٹک ہے کشائے سواد ہے اس کا تو اس سواد کی کوئی بھی چیز آپ چبائیں گے بہت تیجی سے لار بنے گی اور وہ لار میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے آپ کے جیون کے لیے بہت ہی مہتپن اور اپیوگی ہے اس لیے میتھی دانے کو چبا کر کھانے کا اثر بہت گہرا اور بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ میتھی دانا نیمیت روپ سے اپنے گھر میں رکھیں رسوئی میں رکھیں اس کا اپیوگ کریں اس میتھی دانے کے لیے ایک بات ویسے میں نے محسوس کی ہے ہمارے جیادہ تر گھروں میں اچار جتنے بھی بنتے ہیں سب میں میتھی ہوتی ہے جیادہ تر تو آپ باغبت جی کی بات اگر مانتے ہیں اور سنتے ہیں تو جو بھی اچار میں میتھی ہے وہ اچار نہیں ہے اور شدی ہے دوا ہے معنی آپ کبھی بھی اپنے جیون میں ایسے اچار کھانے سے پرہیج نہ کریں جس میں میتھی ہے میتھی ہے تو جرور کھائیں وہ چاہے آم کا اچار ہو چاہے کوئی بھی دوسرا نیبو کا ہو یا جو بھی اچار آپ ڈالتے ہیں اگر میتھی ہے تو جرور اس اچار کو آپ کھا سکتے ہیں کچھ اچاروں میں میتھی کے علاوہ یہ بھی ہوتی ہے اجوائن ہوتی ہے اگر اجوائن ہے تو آپ جرور اچار کھا سکتے ہیں کیونکہ مہتو کی بات جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی اچار پر کسی بھی فل پر اوشدیوں کا اثر فل سے زیادہ ہوتا ہے جو وگیان کی بات ہے وہ یہ کہ آپ نے اچار ڈالا تو موسیقا